بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک اپنے کے ساتھ سرپینگ ایڈیننگ لیزائننگ انفرامیشنگ لپیڈ فارم سے آج میں آپ کو لپس کمانڈ کے مطالب بتاؤں گا ایک لپس کمانڈ جو ڈیٹا ایک سیکشن یا آپ جس کی مدد سے اپنی جو کوارڈنیٹس وغیرہ آپ کے آٹوکیٹ کے فائل کے اندر ہیں اس کو آپ ٹیکس فائل کے اندر کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے مطالب میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی اپلیکیشن ہے جس کی مدد سے آپ اپنا ڈیٹا وغیرہ سارا ٹیکس فائل کے اندر امپورٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپ اس یہ آپ کی کمانڈ ای ایکس پی ٹائپ کریں گے اپنی کمانڈ بار میں لوڈ کرنے کے بعد ادھر سے یہ رن کرے گی اپنا اور یہ آپ کے پاس نوڈ پیڈ کے اندر یہ آپ کو پورا پورے جتنے آپ کے کوارڈنیٹس ہوئیں گے سارے کے سارے میں ادھر سے ایک ہی ٹیک کے اندر یہ آپ کو ایمپورٹ کر دے گی یہ کمانڈ اس کے لیے ہمارے پاس آٹوکیڈ کی فائل ہے تو ادھر سے اس کی کمانڈ بار کو میں ادھر اوپر رہ دیتا ہوں اور ادھر آپ سب سے پہلے ای پی اپلیکیشن لوڈ اپلیکیشن کو آپ ادھر سے ٹائپ کر لیں اور ادھر سے آپ لیچے بریقیس والے کالم کو آپ کلک کر کے ایڈ والے اپشن کے اندر آجائیں اور جدھر بھی آپ کے پاس اس کی فائل پڑھی ہوئی ہے یہ دیکھیں ای ایکس پی ٹی کی فائل جو کمپیٹر کے اندر پڑھی ہے ادھر سمین اس کو لوڈ کر دیا ہے آپ نے بھی اسی طریقے اس کو لوڈ کر دینا ہے اپلیکیشن کو اس کے بعد آٹوکیڈ کو بن کرنے کے بعد اس کو دوبارہ رن کریں گے تو یہ آپ سے کنفرمیشن مانگے گا اس کی آپ نے جسے الویز کرنے کے بعد لوڈ کر دینا ہے تو یہ آپ کے کمانڈ ادھر لوڈ ہو جائے گی تیجی آپ دیکھ سکتے ہیں میں پاس دو فائلز پڑھی ہوئی ہے یہ میں پاس ٹاپوگرافی کا ڈیٹا پڑھا ہوا ہے جس کے اندر میں پاس ٹری ڈی پوائنٹس ٹو ڈی پوائنٹس وغیرہ ہیں تو اس کو ڈیٹے کے اندر آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو اس مطلق میں آپ کو بتاتا ہوں تو ادھر سے آپ نے پی لائن کی کمانڈ لینی ہے کوئی بھی اور ان پوائنٹس کی مدد سے جو جو ان سے بھی پوائنٹس آپ ادھر سے اس کا ڈیٹا وغیرہ آپ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ادھر پی لائن کی کمانڈ لے لینی ہے پی ال ٹائپ کرنا ہے اوپر یہ آپ کو کمانڈ باز کے اوپر بھی نظر آئے گی آپ نے ادھر سے پی لائن کرنے کے بعد ادھر سے جو ان پوائنٹس آپ ادھر سے امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان پوائنٹس کے اوپر آپ نے ادھر سے پی لائنٹ اس کی دراغ کر دینی ہے جس طریقے سے میں کرتا جا رہا ہوں اگر آپ کے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں آپ کسی ایریا نکالنا چاہتے ہیں اس کے نکالے آپ نے اور ان کے پوائنٹس وغیرہ کو اس طرح ملٹیپل پوائنٹس آپ کے پاس ہیں ٹاپو گرافی کے اوپر بہت سارے پوائنٹس ہیں تو اس کے اوپر سے آپ جب اس کو کلک کرتے ہیں علیہ درہ پوائنٹس کے اوپر تو یہ آپ کا کفزارہ ٹیپ بیسٹ ہوتا ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے ادھر آپ نے پی لائنٹس سے آپ نے ادھر ایک لائنٹس کر لینی ہے جو جو سے پوائنٹس آپ ادھر سے دراغ کرنا چاہتے ہیں جس کا ڈیٹا وغیرہ آپ اپنا اس کا لینا چاہتے ہیں ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر سے ان کی لائنٹس وغیرہ پولی لائنٹس ادھر سے ان پوائنٹس کے اوپر ساری لگا دینی ہے جو جو انسا پوائنٹس آپ ادھر سے لینا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دی گئے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی لینڈ لگاتے جائیں گے جو جو انسے پوائنٹس ہیں تو بہت زیادہ پوائنٹس ہیں آپ کے تو آپ نے اس کو مطلق ایک ہی دفعہ ادھر سے اس کی لینڈ راک کر دینی ہے تو یہ آپ لینڈ دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ ہم نے ایک لینڈ راک کر دی ہے کافی لمبی لینڈ کے اندر ہے اب یہ ہم ان پوائنٹس کو اپنے ٹیکس فائل کے اندر امپورٹس کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دیسے ہم کمانڈ بارک اندر ٹائپ کریں گے ٹائپ کرنے کے بعد آپ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یہ اوپر آپ سے پوچھے گا کہ سیلیکٹ ہے پولی لینڈ وہ آپ ادھر سے پولی لینڈ جو آپ نے کی اس کو سیلیکٹ کر دینا ہے سیلیکٹ کریں گے تو آپ کو سامنے ونڈو اوپن ہو جائے گی اور نیچے ادھر آپ نے اپنی اس فائل کا نام دے دینا ہے یا جو بھی جو بھی آپ کی ڈرائنگ کا نام ہوگا وہ ادھر سے آٹومیٹیکلی اس کا نام سیف ہو جائے گا تو ابھی آپ دوبارہ اس کالن کے اوپر میں فولٹر کے اندر آتے ہیں جس کا اندر ہی آپ کو ڈرائنگ پڑھی ہوگی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر اوپر آپ کے لیئر کوارڈنیٹس لیپس آ جائے گی نام اور ادھر ایکس اور وائی کالن کے اوپر اور سارے اس کے کوارڈنیٹس وغیرہ ادھر ڈرائنگ ہو جائیں گے آپ کے سامنے اسی طریقے سے یا آپ اس کے ایبان کلک کے ذریعے جتنے بھی کوارڈنیٹس ہیں سارے کے سارے آپ ڈرائنگ کر سکتے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ جو پیلیو ہے وہ آپ کی ضرور آ رہی ہے اس کی متعلقی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ایلیویشن کو بھی آپ نے کیسے درہ کرنا ہے تو ادھر سے ہی ہم نے پولی لینڈ کی پہلے کمانڈ لی تھی اور ادھر سے میں کلر اس کا چینج کرتا ہوں اور ادھر آپ نے کمانڈ بار کے اندر تھری ڈی پولی تھری ڈی پی ٹی آئیل آئے آپ نے ادھر لکھنے کے بعد ادھر سے سلیک کر دینا ہے تھری ڈی پولی لینڈ آپ کی تو ادھر سے آپ نے ان پوائنٹس کے اوپر تھری ڈی پولی لینڈ آپ نے لگاتے جانا ہے ادھر سے جو جو ان سے پوائنٹس آپ کے سامنے جن کا ڈیٹا آپ نے ادھر سے ایکسپورٹ کرنا ہے اپنی ٹیکس فائل کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے پولی لینڈ لگائی تھی سمپل اس کے اندر ہے اس نے ہمیں صرف ایکس اور وائی کے کوائنڈیٹس دیئے تھے اور زیڈ کی ویریو اس نے نہیں دی تھی اگر آپ نے اپنے زیڈ کی ویریو بھی ساتھ لینی ہے اس کے الیویشنز وغیرہ کو بھی ساتھ لینے ہے تو آپ ادھر سے پولی کمانڈ بار میں ٹائپ کرنا ہے اور ادھر سے اپنے پوائنٹس کو اپنے دیسے کلک کرتے جانا ہے اور اس کی جو بھی ایریا وغیرہ آپ کے پاس ہے جو ان سے بھی لینڈ ہیں وہ اپنے دیسے ان پوائنٹس کو اس کی مطلب سے پولی لینڈ ڈرا کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ یہ دیکھیں ہم نے پولی لینڈ پولی لینڈ لگا دی ہے آپ دوبارہ ای ایکس پی دی لریٹس کمانڈ اپنی دیسے رن کرتے ہیں اور دیسے دی دی پولی لینڈ کے اوپر اس کے فائل بن گئی اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس کے ایلیویشنز ہو ایلہ بھی آگے ہیں ایکس وائی اور زیادہ تینوں چیزوں میں کہ ادھر کوارڈنیٹس ہمارے پاس تھری ڈی ٹیکس فائل کے اندر اے سی سی ایس اے ایس ای فائل بن گئی ہمارے ادھر تو آپ نے اسی طریقے سے ویکن کرتے جانا ہے اور اس کمانڈ کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور ٹائپ کرتے ہوئے اپنے الیویشن وغیرہ لینے ہیں تو اس کے لیے تھری ڈی پولی لین لگائیں گے اور ٹو ڈی پوائنٹس لینے ہیں تو آپ نے ادھر سے اس کے اوپر ٹری ڈی پولی لین لگا دیں گے تو یہ آپ کے ایکس وائی زیڈ ٹری ڈی پوائنٹس آ جائیں گے تو آپ نے اس کمانڈ کو اسی طریقے سے یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ ان کمانڈ کو اپنے اے آپ پاس جو الیویشنز وغیرہ آگئے ہیں ڈسٹنس الیویشن اس کو آپ ادھر سے کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد ایکسل کو اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر پیسٹ کر دینا ہے اس کو کسی بھی جگہ کرنے کے بعد اس Airで ایسٹ کرنے کے بعد اور اب آپ دیکھیں گے یہ آپ کے اندر آ رہے ہیں آپ نے اوپر سے data آ جانا ہے اور وغیرہ آگئے اور پفیسٹچو کالم والے option کو کنے اور ادھر سے آپ نے Jackson کر کے ان کو اپنے singing کی شکل میں لے آنا ہے کہ علاہ لیو بھی公ول ، بھی کرنے کے شکل میں آ جائیں یہ آپ دے سکتے ہیں إدھر سے آپ اس کو finish کر دینا ہے finish کریں گے تو یہ آپ کے پاس ایکس وائی زید تینوں values آپ کی ادھر کرلوں کی شکل میں آ جائیں گی علایہ دا علاہ دا ہو جائیں گی ادھر سے آپ اس کو رائٹ کلک کر کے Перمیٹ سیر کے اوپر چلے جائیں اور ادھر سے آپ اس کا بارڈر وغیرہ بنا دیں جو بھی آپ بارڈر بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کی پریٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کی آیا آز وغیرہ کو یہ دلوں سے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ اس کی رو viu زیرہ اپنی Chap کر دیں اور اس سے اوپر سے کالمز کو select کرنے کے بعد کالم وغیرہ ہوگی. ادھر سے اس کی select کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کو ادھر에서 center کر کے اس کی editing وغیرہ کر دیں. اوپر اس کا نام وغیرہ جو بھی آپ change کرنا چاہتے ہیں. وہ نام ادھر سے آپ ان کے change کر دیں. تو یہ آپ ادھر اپنے project کا نام دے سکتے ہیں. دینے کے بعد اس کا آپ print وغیرہ نکال سکتے ہیں. یا workshop کر سکے. ان کو کام میں استعمال میں لا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ آپ کے پاس one پار میٹ ہم نے بتایا ہے اس کے لفظ کمانڈ کا کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اگر آپ کا پاس تابپو گرافی فائل ہے اس کے اندر آپ نے اس کے ڈیٹر ، ٹی وی زید، تینوں قواردینیٹس کو آپ نے اس کی فائل بنانی ہے تو آپ نے اس کو کیسے امپورٹ کرنا ہے اس کی فائل وغیرہ بنانی ہے تو یہ آپ اس طریقے سے working کرتے ہوئے ان پوائنٹس کی مدد سے اپنا więcej ڈی وائلوز کو آپ implic کریں گے اس کے بعد ہم نے آپ کو اس کی ایکسل کی بنانی کے مطلع بتایا تو اس اس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ سیکنڈ لائن ہے جس کے اندر یہ روڈ کی لائنمنٹس ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سارے پوائنٹس ادھر لگے میں یہ پوائنٹس جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ون کلک کے ذریعے سارے ایکسپورٹ ہوئیں گے رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے ہیں روڈ الائنمنٹ کے یہ پوائنٹس ہیں تو اس کو بھی آپ لپس کو مارڈ کے مدد سے ون کلک کے ذریعے اپورٹ کر سکتے ہیں ای ایکس پی ٹی آپ ٹائپ کریں اور ادھر سب سے پہلے سینٹر لائن کو آپ ادھر سے کلک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ آپ کی فائل اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے نام وہی آ جائے گا جو جائیں کہ نام آپ اس کو چینڈ کرنا چاہتے ہیں چینڈ کر دیں میں ادھر اس کا سینٹر لائن ڈیٹا کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ ون کلک کے ذریعے فوراً امپورٹ ہو گئی ہے اور یہ بہت بڑی فائل ہے ادھر تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایکس اور بائی ویلیوز ادھر آ گئی ہیں ساری اور یہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے جسٹ ون کلک کے ذریعے یہ پوائنٹس سارے ادھر سے اس نے ڈراغ کر دیئے کہ آپ کے پاس اس کی ٹیکسٹ فائل بنا دیئے تو یہ اس کے لیے آپ کو کمانڈ یوز کریں گے تو یہ آپ کے پاس پولی لائن ہونے چاہیے ان کے پوائنٹس کو مطلق جتنی جتنی پوائنٹس کو پر آپ نے یہ لائنڈ ڈراغ کرنی ہے اس کے اوپر آپ کے پاس ان پوائنٹس کو پر کلکس ہونے چاہیے انہی انہی پوائنٹس کو پر جنہی پوائنٹس کو پر یہ لائنڈ بنی ہوگی اس ہی کے یہ کوائنڈناٹس جسے دے آپ کو دے گا تو اسی طریقے سے آپ اس کے رائٹ سائیڈ کے کوائنڈ ایمپورٹ کر دیں اس کے بعد ای ایکس پی دی کرنے کے بعد لائفٹ سائیڈ کا جو ہے لائنڈ اس کو آپ ادھر سے سلیکد کر دیں اور دیسے انیم کر دیں ات så ہم آپ دے سکتے ہیں ہم نے سینٹر لائن رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ تینوں پوائنٹ سے ہم نے ادھر سے اس کے ایمپورٹ کر دی ہیں ادھر یہ بہت بڑی فائل تھی جس کی یہ تینوں فائل ہمارے پاس ادھر ایکس فائل کی شکل میں آگئے ہیں آپ اس کو اسی طرح ایکسل کے اندر لے کے جا سکتے ہیں جس طرح میں پہلے لے کے گئے ہوں آپ ادھر سے پہلے سینٹر لائن فائل کو اوپن کر لیں اور اسے کنٹرول اے کر کے اس کو ادھر سے کپی کر لیں اور کپی کرنے کے بعد ایکسل کے اوپر آ جائیں اور ادھر آپ اس کو کس جگہ کے اوپر پیسٹ کر دیں اور اس کو ادھر سے آپ نے ٹیکسٹ کار دینا ہے یہ آپ کا تینوں فارمیٹ کے اندر آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے اس پاس سیلکٹ کرنا ہے اوپر ڈیٹا ٹیبل کے اوپر آ جائنا ہے ٹیکسٹ کار دینا ہے نیچے سے چیک کر لینا ہے تو یہ آپ کو پاس اس کالیم شکل میں آ جائیں گے ادھر یہ چین کر دیں جہاں آپ کا لیئر نمبر لکھا ہوا ہے ادھر سے آپ اس کی ہیڈنگ دے دیں سینٹر لائنگ کو آڈنیٹس یا سینٹر لائنگ اسی طریقے سے آپ نوٹ پیڈ کی اوپر دوبارہ آ جائیں ادھر سے لیفٹ سائیڈ کو آپ ادھر سے کنٹرول اے کر دیں فائل کو اوپن کرنے کے بعد کپی کر لیں اور اپنے ایکسل کے اوپر آ جائیں اور ادھر سے آپ نے لیفٹ سائیڈ کی اوپر اپنے ادھر سے اس کو آپ نے پیسٹ کر دینا ہے جیسے اسی طریقے کے ساتھ اس کے براہ پر ایکویل ٹو کرنے کے بعد تاکہ آپ کو پانٹس ادھر سامنے سامنے آ جائیں اور ادھر سے آپ نے اس کے ایریویشن کے ڈیٹر کو ادھر سے آپ نے اریس کر دینا ہے ڈلیٹ کر دینا اور ان کو آپ نے ٹیکسٹو کالنگ کی شکل کے اوپر آپ نے لے آنا ہے ٹیکسٹو کالنگ کو پر لانے کے بعد آپ نے ادھر سے اس کی زیڈ ویلیو والے اپشن کو جیسے گلیڈ کر دینا ہے اور اوپر آپ نے اس کا جو نیم ہے وہ پہلے ہمارے پاس سینٹرل آئین آئی تھی اگر آپ نے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ آپ ادھر اس کی ہیڈنگ وغیرہ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح کا آپ نے تھرڈ پوائنٹ ہمارے ریڈ سائیڈ والے پوائنٹس کو آپ نے جیسے کٹرول اے کر کے کپی کر لینا اور ادھر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد ڈیٹا کے اندر آ جائیں آپ اور اس کو ٹیکسٹو کالن کی شکل میں لیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سانی کے ساتھ یہ آپ اس کمانڈ کی مدد سے اپنی فائل کو ایکسل کے اندر ریپورٹ کرا سکتے ہیں اس کے پرنٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اندر اپنے ایڈیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی سیٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد آپ اوپر اس کے نام وغیرہ چینج کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں پاس بہت ہی ہیوی فائل تھی ادھر یہ نیچے تک جاری ہے بہت ہی یہ ہیوی فائل ہے اب اس کو نیچے تک سکول ڈاؤن کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میری ویڈیو کو لائک کیجئے یہ دیکھیں ٹو تھری سکس نائن نمبر پوائنٹ ہے ادھر سے آپ نے رائٹ کلک کر کے اس کے رو ہائٹ وغیرہ کو آپ نے چینج کر دینا ہے اسی طریقے سے اوپر آپ اس کے کالن ورث وغیرہ کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کی ڈسکرپشن وغیرہ کو دے سکتے ہیں اس کے فارمیٹ سیل کے اندر جانے کے بعد ان کے ڈیسی میل پہلے سیز وغیرہ کو آپ اس سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ اسی طریقے سے یہ آپ اپنی پوری فائلز وغیرہ کو اپنا سکتے ہیں اس کی ورکنگ کر سکتے ہیں حلکہ اگر آپ کے پاس کوئی آٹو کا ایڈ کی فائل ہے جس کا ڈیٹا آپ ایکسل کے اندر امپورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے پرنٹنگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں ان کوئنٹس کو آپ اپنی ٹیکس فائل کی شیپ کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس لپس کمانڈ کی مطلب سے بہت ہی سانی کے ساتھ ان کوئنٹس کو ٹیکس فائل کے اندر بھی آپ اس کو امپورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو ایکسل کے اندر بھی لے کر آ سکتے ہیں آپ اس لپس کمانڈ کو یوز کریں گے اپنی آپ ٹیکس فائل بنا لیں اور ٹیکس فائل کو بنانے کے بعد اپنے ان کوارڈنیٹس کو ٹوٹسٹیشن کے اندر آپ امپورٹ کرا سکتے ہیں اس کی مطلب بھی میرے اس چینل کے اندر ویڈیو اپلوڈ آئے گی جس کی مطلب سے یہ جتنے پوائنٹس آپ رائٹ اور لیٹ سائیڈ کے آپ کے آ رہے ہیں یہ اس فائل کو آپ ایس ڈی آر فائل بنانے کے بعد اپنے ٹوٹسٹیشن کے اندر بھی امپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس لپس کمانڈ کے مطالق بتایا ہے اگر اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کا ڈیٹا آپ اپنی فائل کے اندر کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں سائل کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر رہ دوں گا جس کی مطلب سے آپ یہ لپس کمانڈ لوڈ آن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال کے اندر لے کر آ سکتے ہیں اپنے کمپیٹر کا اندر ایک فولڈر بنال ہے میں ایسی قسم کی کاف ساری ویڈیوز لپس کمانڈ کی آپ کو ابھی دوں گا میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اللہ حافظ